سلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم ایک موسٹ امپورٹنٹ کوسچن کیمسٹری آف آئرن پڑھنے جا رہے ہیں بچو اس کی ایک خاص بات یہ ہے یہ سب سے پہلے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس بچے کو کیمسٹری آف آئرن سمجھ آ جائے اس کو کاپر بھی کلیر ہو جاتا ہے انشاءاللہ جب نیکسٹ ویڈیوز بنائیں گے تو کاپر بھی پڑھیں گے اور اسی طرقے سے کرومیم میگانیز اور وینیڈیوز ان تمام کی ویڈیوز نیکسٹ میں اپلوڈ کروں گا تو بچو یہ بیسیکلی آپ نے اس ٹاپک کو بڑے اچھے طرقے سے سمجھنا ہے اگر یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا تو یہ فائیو ان ون ہے اس کے بعد نیکسٹ فائیو جو لیکچرز ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے تو ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے بچو آئرن یعنی فی سے اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں اوکسیڈیشن سٹیٹس کی بات کرتے ہیں بچو جو آئرن ہے وہ ہمارے پاس دو اوکسیڈیشن سٹیٹس میں ایگزشٹ کرتا ہے جیسے فی پازیٹیو ٹو کی فارم میں اس کو ہم پڑھتے ہیں فیرس اور فی پازیٹیو ٹری کی فارم میں اس کو ہم پڑھتے ہیں فیرک آپ کو بتائیں ہائر آکسیڈیشن سٹیٹس کے لیے آئی سی آتا ہے اور لور آکسیڈیشن سٹیٹس کے لیے او یو ایس آتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جہاں پہ بھی لور آکسیڈیشن سٹیٹس آئی ہے جیسے سٹینک اور سٹینس او یو ایس بچو لور آکسیڈیشن سٹیٹس کے لیے ہے اور آئی سی ہائر آکسیڈیشن سٹیٹ کے لیے اسی طریقے سے بچوں ہمارے پاس اگر ہم آئرن کی بات کرتے ہیں تو اس کی دو آکسیڈیشن سٹیٹ ہیں ایفی پازیٹیو ٹو اور ایفی پازیٹیو ٹری ایفی پازیٹیو ٹو فیرس لور آکسیڈیشن سٹیٹ فیرس ہائر آکسیڈیشن سٹیٹ فیرک اب جو بچوں اس کا جو پلس ٹو والے سالٹ ہوتے ہیں چاہے وہ ایفی سی ایل ٹو ہو یا ایفی ایس او فور ہو یہ جتنے بھی ہوں گے یہ لائٹ گرین ہوتے ہیں بیٹا گرین کلر کے سالٹ ہوتے ہیں اور جتنے بھی اس کے پلس ٹری والے سالٹ ہیں جیسے ایفی سی ایل ٹری آ جائے یا ایفی ٹو ایس او فور ہول تھرائیس آ جائے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ییلو کلر کے ہوتے ہیں لائٹ ییلو کلر کے ہوتے ہیں اب ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بچوں یہ جو ہمارے پاس ایفی پازیٹیو ٹو ہے اگر اس کا سلوشن بنا کے ہم رکھیں تو ایفی پازیٹیو ٹو جب ایکوز فارم میں ہوگا یہ فوراں ہی بچوں پلس ٹری میں کنورٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے ایفی پازیٹیو ٹری میں کنورٹ ہو جاتا ہے پلس الیکٹران جو ہے وہ لاس کر دیتا ہے ایکوز فارم میں تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایفی پازیٹیو ٹو ہے انسٹیبل ان ایکوز فارم انسٹیبل ان ایکوز فارم یعنی ایکوز مین وارٹر میں ڈیزال فارم میں انسٹیبل ہیں جبکہ بچوں یہ سالیڈ فارم میں ایفی پازیٹیو ٹو جو ہے لیب میں پڑا ہوتا ہے ایفی سی ایل ٹو کی فارم میں یا ایفی ایس او فور کی فارم میں یہ سٹیبل کمپاؤنڈ ہے سالیڈ فارم میں لیکن سلوشن فارم میں یہ انسٹیبل ہے یہ پلس ٹری میں کنورٹ ہو جاتا ہے الیکٹران لاز کرتا ہے یہ بچوں سٹیبل ہے ان ایکوز فارم اس لیے اگر کسی نے چپٹر ففٹین پڑا ہوئے تو نیٹروجن ٹیسٹ میں وہاں ہم بچوں کو کہتے ہیں فریشلی پریپیرڈ فیرس سلفیڈ یوز کریں پہلے سے بنا ہوا فیرس سلفیڈ یوز نہ کریں کیونکہ یہ پہلے سے بنا ہوا فیرس سلفیڈ جو ہے وہ فیرک میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس لیے نیٹروجن ٹیسٹ جو آپ ڈیٹیکشن آف ایلیمنٹ پڑھتے ہو اس میں فریشلی پریپیرڈ فیرس سلفیڈ کا ذکر آتا ہے اب بچوں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس فی پازیٹیو ٹو ہے یہ پلس ٹو سے پلس ٹری میں جا رہا ہے خود تو آکسیڈائز ہو رہا ہے دوسرے کو کیا کرے گا ریڈیوس یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کہلاتے ہیں جس کے پلس ٹو والے جتنے بھی سالٹ ہیں وہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کہلاتے ہیں جیسے میں کہوں فی سی ایل ٹو کیا ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے فی ایس او فور کیا ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے جو اس کے پلس ٹری والے جتنے سالٹ ہیں بچوں یہ ہمارے پاس کیونکہ ان کے پاس کیا ہے پلس ٹری سے یہ پلس ٹو میں آ سکتے ہیں کیونکہ دو ہی آکسیڈیشن سٹیٹ موسٹ کامن ہیں تو اس لیے یہ پلس ٹری سے جب پلس ٹو میں آئے گا تو خود تو ریڈیوس ہوگا دوسرے کو کیا کرے گا آکسیڈائز تو یہ ہمارے پاس جو سالٹ ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں آکسیڈائزنگ ایجنٹ یہ سالٹ ہمارے پاس ہوں گے آکسیڈائزنگ ایجنٹ جتنے بھی فی سی ایل ٹری جو ہے وہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے یا فی ٹو ایس او فور ہول تھرائیس یہ بھی آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے تو آکسیڈیشن سٹیٹ میں سے بچوں آپ نے اس میں سے یہ چیز تیار کرنی ہے اب ہم آتے ہیں آکسیڈیشن سٹیٹ کے بعد نیکسٹ اس میں کیٹالائٹک پرابٹی بھی آتے ہیں کیٹالائٹک پرابٹی اب اگر ہم کیٹالائٹک پرابٹی کی بات کریں تو بچوں آئرن مختلف جگہوں پہ ایز ایک کیٹالیشیوز ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس ہے آئرن ایز کیٹالیشٹ ان ہیبر پروسیس ہیبر پروسیس میٹرک سے پڑھتے آ رہے ہیں بچوں ہیبر پروسیس کیا ہوتا ہے آمونیا کی پرپریشن کا میتھڈ ہے آئرن اس میں ایز ایک کیٹالیشیوز ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس ہے نیٹروجن ہے اس کا ریکشن ہم ہائیٹروجن سے کرتے ہیں بیلنس ایکویجن لکھ رہا ہوں آمونیا فارم ہو جاتا ہے دس ریکشن اس کال ہیبر پروسیس اس کو ہیبر پروسیس کہتے ہیں اس میں بچے کو یاد رکھنا ہے کہ آئرن اس میں ایز ایک کیٹالیشیوز ہوتا ہے ایف ای ایز ایک کیٹالیشیوز ہوتا ہے ایف ای ٹو او تھری کی فارم میں ایف ای اس میں ایز ایک کیٹالیشیوز ہو رہا ہے تو اگر میں آپ سے کہوں گا اس میں نیٹروجن کا سورس کیا ہے تو ہمارے پاس نیٹروجن کا سورس ایک یاد کرنا ہے ایک ہیٹروجن کا سورس یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں نیٹروجن کم فرام ایر نیٹروجن کو ایر سے نکالا جاتا ہے آپ کو بتا ہے ایر کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے بائی فریکشنل ڈسٹیلیشن بائی فریکشنل ڈسٹیلیشن یہ بچوں بڑے دھیان سے کوسٹن سمجھنے والا ہے کیونکہ سارے ٹاپک نیکسٹ اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس لیے میں بڑے سکون سے اس کو پڑھا رہا ہوتا ہوں اب بچوں نیٹ ہیٹروجن کا سورس کیا ہے ہیٹروجن کا سورس ہے بچوں ہیٹروجن جو ہم اس پروسیس کے لیے حاصل کرتے ہیں کم فرام نیچرل گیس میتھین جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم نیچرل گیس سے حاصل کرتے ہیں نیچرل گیس بائی کریکنگ بائی کریکنگ کریکنگ کا مطلب ہے بریک کر کے ہم اس کو ہائی ٹیمپریچر پہ کسی چیز کو بریک کر دیں اس پروسیس کو کہتے ہیں کریکنگ کریکنگ سے ہم نیٹروجن حاصل کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے بچے نے یاد کرنا ہے کہ ریاکشن یاد کریں نیٹروجن کس سے حاصل ہوتا ہے ہیٹروجن کس سے حاصل ہوتا ہے اور آئرن ایسے اس میں کیٹل ایشیوز ہوتا ہے سیکنڈ کیٹلائٹک پراکٹی ہے بچوں ہمارے پاس آئرن آئین آئرن آئین کی جب بھی بات ہو تو بچوں ایفی پازیٹیو ٹو اور ایفی پازیٹیو ٹھری کی بات کر رہا ہوں آئرن آئین آئین آئیز کیٹلیسٹ ریاکشن بٹوین ریاکشن بٹوین پار سلفیٹ پار سلفیٹ آئینڈ آئوڈائیڈائین آئوڈائیڈ آئین یہ بچوں ہمارے پاس ہے آئرن آئین ایز ایک کیٹل ایشیوز ہوتے ہیں ریاکشن بٹوین پار سلفیٹ آئین اور آئوڈائیڈ آئین اب ہمارے پاس جو پار سلفیٹ آئین اور آئوڈائیڈ آئین ہے اس کا ریاکشن اگر ہم دیکھیں بچوں تو پار سلفیٹ آئین ایس ٹو او ایٹ مائنس ٹو کو کہتے ہیں دو سلفیٹ آئین ہوتے ہیں SO4-2 سلفیٹ آئین ہے تو S2O8-2 پر سلفیٹ آئین ہے اس کا رییکشن آیوڈائیڈ آئین سے کر دیں جب یہ رییکشن ہوتا ہے تو بچوں اس میں FA2-2 چاہے یوز کریں یا FA3-3 دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے FASO4-2 میں پر سلفیٹ آئین سلفیٹ آئین میں کنورٹ ہو جاتا ہے بیلنس کرنے کے لیے 2 لگا دیں گے اور آئیوڈائیڈ آئین آئیوڈین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ادھر آئیوڈین ٹو ہے یہاں ٹو لگا لیں تو بچوں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو آئیوڈین ہے وہ مائنس ون سے زیرو میں جا رہا ہے دیکھیں آئیوڈین کے آکسیڈیشن سٹیٹ یہاں مائنس ون ہے اور وہاں پہ زیرو ہو گئی ہے آکسیڈیشن سٹیٹ بڑھ گئی ہے آئیوڈین اس میں آکسیڈائز ہو رہا ہے اور پر سلفیٹ آئین پر سلفیٹ آئین میں دیکھیں تو ایک مالیکیول کے اندر آٹھ آکسیڈن ہے جبکہ یہاں پہ ایک مالیکیول کے اندر چار آکسیڈن موجود ہیں آکسیڈن کم ہو گئے ہیں تو آکسیڈن کم ہونے کو بھی بچوں ریڈیکشن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے سلفیٹ اس میں پر سلفیٹ آئین ریڈیوس ہو کے سلفیٹ میں جا رہا ہے آئیوڈائیڈ آئین آکسیڈائز ہو کے آئیوڈین میں جا رہا ہے اب اس کا میکنزم لکھنا ہے میکنزم اگر ہم لکھتے ہیں تو ہمارے پاس چوئس ہے بچو f e positive 2 ڈیوز کریں یا f e positive 3 ڈیوز کریں اگر ہم f e positive 2 ڈیوز کریں گے تو ہمیں پتا ہے que f e positive 2 ایک reducing agent ہے f e positive 2 ایک reducing agent ہے وہ reduce کرے گا اور اس میں پہلے جو چیز reduce ہو رہی ہے پھر اس کے ساتھ مجھے اس کا reaction کرانا پڑے گا sulfate پر sulfate in sulfate میں جا رہا ہے یہ ریڈیوز ہو رہا ہے تو میں آپ کے سامنے اس کا رییکشن فی پازیٹیف ٹو سے کروں گا اور یہ اس سے رییکشن کرنے کے بعد اس او فور مائنس ٹو میں کنورٹ ہو گیا اور خود جو ہے وہ آکسیڈائز ہو گیا دوسرے کو ریڈیوز کر دیا دیکھو ایک مالیکیول میں آٹ آکسیجن تھے ادھر ایک مالیکیول میں چار آکسیجن ہو گئے آکسیجن ریموو ہو گئے ریمووی آف آکسیجن اس کال ریڈیکشن یہ ریڈیوزنگ ہے جہاں دوسروں کو ریڈیوز کرتا ہے خود آکسیڈائز ہو جاتا ہے بیلنس کرنا ہے سیلفر ٹو ہے تو یہاں ٹو لگا دیں اب اچھو یہ آئین الیکٹران والی میتھڈ والی کوئی جانا ہے تو اس کے آئین بھی برابر کرنے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹو لگا دیں اور ادھر بھی ٹو لگا دیں ٹوٹل چارج نکال لیں جیسے فسٹیئر میں نکالتے تھے یہ پلس کے فور ہو گئے اور مائنس کے ٹو ہو گئے پلس ٹو رہ گئے ادھر دیکھیں تو پلس کے سکس ہو گئے آئین اور مائنس کے فور ہو گئے پلس کے ٹو چارج ادھر بھی رہ گیا پلس کا ٹو چارج ادھر بھی ہے تو یہ آئین الیکٹران میتھڈ کے لیے اسے کوئی جان بیلنس ہے اب نیکسٹ میں کیا ہوگا جو ہمارے پاس ایفی پازیٹیو تھری بنا ہے یہ انٹرمیڈیئٹ ہے رییکشن کا یہ بچو کیا کرے گا آئین الیکٹران میتھڈ سے چارج بھی برابر کرنے تو یہاں پہ بھی ٹو ٹو لگا دیں اب اس میں دیکھیں ایک تو آئیوڈین مائنس ون سے زیرو میں جا رہا ہے آئیوڈین جو ہے وہ آکسیڈائز ہو رہا ہے دوسرا چارج اگر ٹوٹل نکالیں پلس کے سکس ہو گئے اور مائنس کے ٹو پلس کے فور رہ گئے یہاں پہ بھی دیکھو تو اس سے ملٹیپلائے کریں چارج ٹوٹل پلس کے فور ہے تو چارج برابر ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ بچو اگر آپ اس میکنزم میں ایفی پالیٹیف تھری یوز کریں تو اس ٹیپ کو آپ اوپر لکھ دیں اس ٹیپ کو نیچے لکھنے تو ایفی پالیٹیف تھری بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایفی پالیٹیف ٹو یوز کریں گے تو اس ٹیپ کو اوپر لکھنا ہوگا اس ٹیپ کو نیچے لکھنا ہوگا اگر ایفی پالیٹیف تھری ایز ایک کیٹالیسٹ یوز کریں گے تو پھر اس سیکنڈ سٹیپ کو اوپر کر دیں اور فرس ٹیپ کو نیچے لکھ دیں اور یہ ایک بیسٹ اگزمپل ہے کہ ٹرانزیشن میٹل کو ایز ایک کیٹلیسٹ کیوں یوز کرتے ہیں دیکھو یہ ریاکشن میں ایسا لے رہا ہے آکسیڈیشن سٹیٹ چینج کر رہا ہے انٹرمیڈیئٹ اس کو بولتے ہیں دیکھو یہ انٹرمیڈیئٹ بنائیں اگلے سٹیپ میں یہ کنزیوم ہوکے پھر اسی آکسیڈیشن سٹیٹ میں واپس بھی آگیا ہے تو اس لیے ٹرانزیشن میٹل کو اس لیے ہم ایز ایک کیٹلیسٹ یوز کرتے ہیں کہ ان کی آکسیڈیشن سٹیٹ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری انٹرمیڈیئٹ بناتے ہیں ایڈ دینڈ آف ریاکشن اسی آکسیڈیشن سٹیٹ میں واپس بھی آ جاتے ہیں تو اس میں جو چیز یاد کرنے والی تھی بچوں وہ آپ کے سامنے لکھی ہے بچوں کے لیے یہ کوسچن یاد کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس لیے جو لکھ رہا ہوں اسی کو یاد کرنا ہے اگر ہم نیکسٹ آکسیڈیشن سٹیٹ بھی ابھی ہم نے ڈسکس کر لی آئرن آئین ایز ایک کیٹلسٹ کیسے کام کرتا ہے وہ بھی ہم نے اس میں سٹیڈی کر لیا اور یہ ٹرانزیشن میٹل کو ایز ایک کیٹلسٹ کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کی ویریبل آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے اس لیے ہم ان کو ایز ایک کیٹلسٹ یوز کرتے ہیں اب بچوں اس کے بڑے امپورٹنٹ ریاکشن اور ان کی ٹیکنیک ہے بچوں ان کو رٹا نہیں لگانا پڑتا ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک دو لیکچرز کے بعد میرے اس چپٹر کے ایک دو لیکچرز کے بعد خاص کا یہ ہمارے پاس آئرن ہے کپر ہے کرومیم ہے تو انشاءاللہ آپ اس کے خود ایکسپرٹ ہو جائیں گے خود بھی لکھنا شروع کر دیں گے اب ہمارے پاس نیکسٹ اس میں آتے ہیں بچوں ہمارے پاس ہے ریاکشن آف ریاکشن آف آئرن آئین آئرن آئین ریاکشن آف آئرن آئین اب بچوں آئرن آئین میرے پاس کون کون سے ہیں آپ کہتا ہے آئرن آئین ایکوس فارم میں جو ہمارے پاس آئرن پلس ٹو ہے ویسے ہم سمپل فارم میں فی پالیٹیو ٹو لکھتے ہیں ایسے کر کے پلس ٹو لکھتے ہیں لیکن یہ بچوں جب سلوشن فارم میں ہوتا ہے اصل میں یہ سلوشن فارم میں ہوتا ہے فی ایچ ٹو او ہول سکس اوپر چار جا جاتا ہے پلس ٹو اس کا نام لکھیں تو اس کو ہم نے نامن کلچر پڑھی ہوئی ہے اس کا نام ہے ہیکزا ایکوا آئرن ٹو اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ رومن میں لکھی جاتی ہے آئین اور ہمیں پتا ہے یہ گرین کلر کا سلوشن ہے یہ ہمارے پاس گرین کلر کا سلوشن فارم ہوتا ہے تو یہاں ہم لکھنے گے گرین سلوشن کیونکہ جو چیز آئین کی فارم میں ہے وہ واٹر سلوبل ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سلوشن فارم میں ہے اور اسی طریقے سے دوسرا آئین ہمارے پاس ہے ایفی ایچ ٹو او ہول سکس یہ کمپلیکس فارم ہم لکھ رہے ہیں پلس ٹری اس کو سمپل فارم میں ایفی پازیٹی ٹری لکھ رہے تھے کمپلیکس فارم یہ ہے اس کمپلیکس فارم میں جب یہ سلوشن میں ہوتا تھا اس فارم میں نظر آتا ہے ہیکزا ایکوا آئرن تھری تھری آکسیڈیشن سٹیٹ آئرن کی آئین اس لیے لکھ رہے ہیں اوپر چارج ہے اور سلوشن فارم میں جب بھی یہ ہوگا تو یہ ییلو کلر کا سلوشن فارم کرے گا یہ ییلو سلوشن آپ کے پاس اس کا موجود ہے سلوشن کو شارٹ فارم میں ایسے بھی لکھا جاتا ہے ایس او ایل این لکھ دیا جاتا ہے اب اچھو ان کے رییکشن ہیں چار رییکشن میں نے تیار کرنا ہے بڑے سمپل رییکشن ہے تھوڑا سا آپ جاگ کے بیٹھیں انشاءاللہ آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ چیزیں ادھر کلاس میں یاد ہو جانی ہے تو ہم پہلا رییکشن پڑھتے ہیں رییکشن نمبر ون ہم پڑھتے ہیں رییکشن وید ہائیڈرو اکسائیڈ آئین بچو ہائیڈرو اکسائیڈ آئین بچو ہائیڈرو اکسائیڈ آئین کہاں سے آئے گا سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ سے آ سکتا ہے پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ اس کا سورس ہو سکتا ہے کوئی بھی بیس اس کا سورس ہو سکتا ہے اور ہیڈرو اکسائیڈ آپ کو بتا ہے ایزے بیس کام کرتے ہیں تو اب ایک دو رییکشن آپ دیکھیں آپ کو یہ تاکہ ٹیکنیک سمجھ آئے جیسے ایف ای ایچ ٹو او ہول سکس اوپر چارج ہے پلس ٹو اس کا کلر کیا بتایا بچو یہ آپ کے پاس ہے گرین سلوشن یہ بچو گرین سلوشن آپ کے پاس موجود ہے جیسے ہی اس میں بیس ایڈ کرو گے بیس کے پاس ہیڈرو اکسائیڈ آئین ہوں گے جو چارج ہوگا اتنے ہیڈرو اکسائیڈ آئین یوز ہوں گے پلس ٹو چارج ہے تو دو مول یوز ہوں گے بیس کا کام کیا ہوتا ہے کسی چیز سے پروٹان کھینچ لینا وہ وارٹر سے پروٹان کھینچ لے گا آپ کو بتا ہے وارٹر جا سٹرکچر یہ ہوتا ہے ایچ او ایچ ایسے کر کے اگر میں وارٹر سے ہیڈروجن نکال دوں یہ نکال دوں باقی کیا بچ گیا او ایچ تو دیکھو یہ او ایچ نیگٹیو جب آئے گا وارٹر سے ہیڈروجن کھینچ لے گا یہ ہیڈروجن نکال لے گا باقی وارٹر کے پاس کیا بچ جائے گا او ایچ تو کتنے وارٹر سے ہیڈروجن نکل جائے گا بچھو دو وارٹر سے ہیڈروجن نکل جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہے ایف پی ایچ ٹو او ہول فور چار وارٹر مالیکیون ایسی رہ جائیں گے چھے تھے چار رہ گئے اب دو وارٹر مالیکیون سے ہیٹروجن نکل گیا وہ OH نیگٹیو میں کنویٹ ہو گیا یہ OH نیگٹیو کہاں سے آیا بچھو دو وارٹر سے ہیٹروجن نکل گیا وہ اس کے OH سنبل کر وارٹر بن گیا تو اس لیے جب ہیٹروجن نکل گیا تو باقی جو وارٹر کا ریمیننگ پارٹا ہے وہ OH بن گیا اور ساتھی 2 مول آف وارٹر بھی فارم ہوں گے یہ ہمارے پاس ہے اب یہ گرین سولوشن تھا تو آپ کو پتا ہے اس کے اوپر چارج نہیں ہے جس کے اوپر چارج نہ وہ انسلوبل چیز ہوتی ہے گرین پریسیپٹیٹ بن جائیں گے گرین پپٹی بن جائیں گے اس کمپاؤنڈ کا نام تو تھا بچو ہیکزا ایکوا آئرین ٹو آئین اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا تیٹرہ ایکوا ڈائے ہیڈرو آگزو ڈائے ہیڈرو آگزو آئرین ٹو اب آئین نہیں لکھیں گے بچو آئرن ٹو اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ ہے گرین پیپٹی فارم ہو گئے اس میں جسٹ آپ نے یہ ریاکشن تیار کرنا ہے نیکس پہ آتے ہیں بچو ہمارے پاس ہے نیکس اس کا کمپلیکس فارم ایف فی ایچ ٹو او ہول سکس پلس تھری آپ کو باتا ہے اس کا کلر جو ہے وہ ییلو ہے ییلو سولوشن اب جیسی ہیڈرو اکسائیڈ آئین ایڈ کرو گے ہیڈرو اکسائیڈ آئین ایکٹ ایزا بیس تھری مول یوز ہوں گے کیونکہ پلس تھری چار جا رہا ہے یہ تین وارٹر سے ہیڈروجن کھینچ لے گا بچو چھ وارٹر کے مالیکیول ہے اگر تین وارٹر کے مالیکیول سے ہیڈروجن نکال دو تو پھر تین وارٹر کے مالیکیول یہاں پہ رہ جائیں گے ایف ای ایچ ٹو او ہول تھرائیس ادھر رہ جائے گا او ایچ ہول تھرائیس اور چارج اوپر سے غائب ہو جائے گا اور یہاں سے تین وارٹر سے جب ہیڈروجن نکلے گا جب وارٹر سے ہیڈروجن تین سے نکلے گا تو باقی تین او ایچ رہ گئے تین ایچ اور تین او ایچ مل کر یہاں پہ تھری مول آف وارٹر بھی فارم ہوں گے اور یہاں ییلو سلوشن تھا بچو یہاں پیپٹی جو بنتے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ ریڈش براؤن ہوتا ہے ریڈش براؤن پیپٹی میں کیوں کہہ رہا ہوں پریسپٹیٹ بنیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر چارج نہیں ہے اور چارج نہ ہو اگر کمپلیکس کے اوپر تو وہ انسالوبل چیز ہوتی ہے انسالوبل چیز کو پیپٹی مین کرسٹل بن گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن گیا اب نیکس پہ آتے ہیں بچو رییکشن نمبر ٹو پہ آتے ہیں سیم ایسی رییکشن ہے یہ تو تھا رییکشن وید سوڈیم ہیڈرو اکسائیڈ بھی کہہ سکتا ہوں رییکشن وید ہیڈرو اکسائیڈ آئین بھی کہہ سکتا ہوں نیکسٹ ہے رییکشن وید امونیا یا امونیا سلوشن رییکشن وید امونیا سلوشن آپ کو ہوتا ہے امونیا بچو ہمارے پاس لیگنڈ کا کام بھی کرتا ہے بیس کا کام بھی کرتا ہے لیکن اس کیس میں یاد رکھنا ہے ان کیس آف آئرن یہ صرف بیس کا کام کرتا ہے یہ نیچر آف میٹرل پر ڈیوینڈ کرتا ہے جب میں کپر پڑھاؤں گا تو کپر میں یہ دونوں کام کرتا ہے بیس کا کام بھی کرتا ہے اور لیگنڈ کا کام بھی جب کوئی چیز بیس کا کام کرے تو وہ صرف وارٹر سے ہیٹروجن کھینچ لیتا ہے اور وارٹر کو او ایچ میں کنورٹ کرتا ہے جب وہ لیگنڈ کا کام کرے تو اس پورے مالیکیول کو ریپلیس کر دیتا ہے وہ جیسے نیکس لیکچر کے اندر کپر کے اندر میں سمجھاؤں گا کہ یہ ایز ای لیگنڈ کیسے کام کرتا ہے تو اس کیس میں یاد رکھنا ہے امونیا ایکٹ ایز ای بیس آئرن کے کیس میں یہ بیس کا کام کرتا ہے دو ہمارے پاس آئین ہے ان کے ساتھ رییکشن ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ہے جی ایک اس آئین کا ایف ای ایچ ٹو او ہول سکس اوپر چارج ہے پلس ٹو کس کلر کا سلوشن بتایا بچوں آپ کو گرین سلوشن ہے جی پلس ٹو والے سال جتنے بھی ہیں وہ گرین ہوتے ہیں اس کے گرین سلوشن ہے اب جیسے ہی ہم آتے ہیں اس میں بچوں اس میں ہیڈرو اکسائیڈ آئین کی جگہ اب آپ کو پتا ہے امونیا ایڈ کرنا ہے امونیا بھی بیس کا کام کر رہا ہے ان کے ساتھ آئرن تو دو مول آف امونیا یوں دوں گے امونیا لازم بات ہے وارٹر سے ہیٹروجن کھینچے گا کتنے وارٹر سے ہیٹروجن کھینچے گا دو وارٹر سے جب دو وارٹر سے ہیٹروجن نکل جائے گا وارٹر باقی کیا رہ جائے گا او ایچ تو سیم وہی ریکشن اسی طریقے سے آ جائے گا ایف ای ایچ ٹو او ہول فور او ایچ ہول ٹوائس اوپر چارج غائب ہو جائے گا اور پلس آپ کے پاس جو ہے دو ہیٹروجن نکلے وہ اس سے مل کر امونیم آئین بنا دیں گے دو امونیم آئین بن جائیں گے اور یہاں پہ گرین پپٹی فارم ہو گئے گرین پریسپٹیڈ فارم ہو گئے اور بچوں کیوں چارج غائب ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ہیڈرو اکسائیڈ آئین پہ مائنس ون چارج ہوتا ہے دو ہیڈرو اکسائیڈ آئین اندر آ گئے ہیں تو مائنس ٹو اندر ہے بلس بائی پلس ٹو ہے اس لیے یہاں پہ جا کے وہ نیٹرل ہو جاتا ہے یہ گرین پپٹی بان گئے سیم یہی ریکشن ہے چیک کریں یہی ہے صرف یہاں واتر آتا ہے ہیڈرو اکسائیڈ آئین کی کیس میں یہاں واتر آتا ہے امونیا کی کیس میں یہاں پہ امونیم آئین آتا ہے باقی وہی ریکشن ہے ادھر بھی ایسے ہی ہوگا جب میں امونیا یوز کروں گا یہاں پہ تو باقی سیم یہی ہوگا صرف واتر کی جگہ امونیم آئین تین بن جائیں گے جیسے میرے پاس ایک کمپلیکس ہے جی ایفی ایچ ٹو او ہول سکس اوپر چارج ہے پلس تری ییلو کلر کا سلوشن ہے یہ بچو یہ سلوشن فارم میں ییلو ہے تھری مول آف امونیاں مجھے پتہ کیسے چلا بچو تھری مول آف امونیاں یوز کرنے ہیں کیونکہ جتنا چارج ہوتا ہے اتنے مول یوز ہوتے ہیں امونیا ایکٹ ایزا بیس بیس کا مطلب ہوتا ہے پروٹان کھینچنا یہ واتر سے ایٹروجن کھینچ لے گا جب واتر سے ایٹروجن کھینچ لے گا تین واتر سے تو اس میں جو واتر رہ جائیں گے وہ تین رہ جائیں گے فی ایچ ٹو او ہول تھرائیس رہ جائے گا او ایچ ہول تھرائیس ہو جائے گا اور اوپر سے چارج غیب ہو جائے گا اور ساتھ ہی تھری مول آف امونیم آئین بن جائیں گے این ایچ فور پازیٹیو آئین کیونکہ جب یہ ہیٹروجن جو ہے این ایچ تری سے ریاق کرتا ہے ای ای نیج فور پازیٹیو بنتا ہے اور یہ آپ کے پاس ریڈیش براؤن پیپٹی بن جائیں گے ریڈیش براؤن پیپٹی بن گئے یہ کرسٹل بن گئے بٹا یہاں تک بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے چار رییکشن ہے تین ہو چکے ہیں تیسرا رییکشن ہے بچو کاربونیٹ آئین رییکشن ویڈ رییکشن ویڈ کاربونیٹ آئین اچھا کاربونیٹ آئین وہ کہاں سے آ سکتے ہیں بچو سوڈیم کاربونیٹ سے آ سکتے ہیں پوٹاشیم کاربونیٹ سے آ سکتے ہیں امونیم کاربونیٹ سے آ سکتے ہیں اس کا بہت سارے سورس ہوتے ہیں کاربونیٹ تو کاربونیٹ آئین جب سمپل فارم میں بچو اگر میں اس اس والے کو سمپل فارم میں لکھ کے دکھاؤں تو آپ کی بک میں سمپل فارم میں بھی اس نے رییکشن بچے کو بتایا کہ ایسے لکھو گے تو یہ کمپلیکس فارم میں ایسے لکھو گے تو یہ سمپل فارم ہے تو یہ آپ کے پاس کس کلر کا سلوشن ہے بچوں جب سمپل فارم میں لکھیں گرین سلوشن ہے اچھا کاربونیٹ سے رییک کرے گا سمپل فارم میں کاربونیٹ کو ایسے لکھیں گے اور یہ اس سے رییک کر کے کیا بنا دے گا ایف ای سی او تھری بنا دے گا اور یہ ایک نیوٹرل سالٹ بن گیا تو یہ آپ کے پاس گرین سپپٹی بن گیا گرین کرسٹل کا سالٹ ہے جی گرین پریسپٹیٹ بن گیا یہ سمپل فارم ہے اگر کوئی کہتا ہے نہیں سارے میں چاہ رہا ہوں کہ اسے کمپلیکس فارم میں لکھوں تو سیم یہی رییکشن ہے یہاں کاربونیٹ لکھیں گے اور یہ کمپلیکس بنے گا ساتھ کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر بنے گا جیسے میں اگلے والے کو کمپلیکس فارم میں لکھتا ہوں تو اس کو نوٹ کریں بچوں تاکہ نیکسٹ میں ادھر سے بات کر چلا سکوں آگے چلیں جی اب ہمارے پاس ہے بچوں اس کا لاجبی بات ہے ایک آئین سمپل فارم میں لکھ دیا ایک کو ذرا کمپلیکس فارم میں لکھ کے دکھاتا ہوں کہ کمپلیکس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سمپل فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں جب وقت میں چیز آسان ہے تو کوشش کریں بچوں چیزیں آسان کریں کیمیسٹری یہ نہیں ہے کہ کیمیسٹری کو مشکل کر دیں پتا چلے اور مشکل سے مشکل بچوں یہ اتنا ایزی سبجیکٹ ہے لیکن آپ اس کو جتنا ایزی لیں گے اتنا ایزی ہوتا ہے آپ اس کو بہت مشکل میں ڈال دیں گے تو یہ اور آپ کو تنگ کرتا ہے اس لیے آپ اس کو بلکل سمپل فارم میں لکھیں چیزیں ٹھیک لکھیں آپ غلط نہ لکھیں اب ہمارے پاس ہے بچوں اس کا کمپلیکس فارم اگر پلس ٹو کی بجائے پلس ٹری کی یوز کریں تو ایف پی ایچ ٹو او ہول سکس پلس ٹری ہے کس کلر کا سلوشن ہے بچوں یہ ییلو یاد ہو گیا ہوگا آپ کو ییلو سلوشن کاربونیٹ آئین بیس سے آ رہا ہے سوڈیم کاربونیٹ یہ کس سے تھری مول یوز ہوں گے بچوں جب یہ کاربونیٹ آئین آتا ہے تو یہ وارٹر ایٹ ایکٹ ایز ایز بیس وارٹر سے ہیٹروجن کھینچتا ہے جب وارٹر سے ہیٹروجن کھینچ لے گا تو اب آپ کے پاس باقی کمپلیکس بن جائے گا ایف ای ایچ ٹو او ہول تھرائیس او ایچ ہول تھرائیس نیوٹرل ہو گیا اب بچوں جو ہیٹروجن ادھر سے نکلتے ہیں نا کاربونیٹ سے مل کر ایچ ٹو سی او تھری بناتے ہیں جو کہ ڈی کمپوز ہوگے کاربون ڈائیکسائیڈ میں چلا جاتا ہے اور وارٹر میں چلا جاتا ہے ایسے کر کے ڈی کمپوز ہو جاتا ہے اب اس کو بیلنس کرنا ہے کاربونیٹ تین ہے تو کاربون ڈائیکسائیڈ بھی تین بنے ہوں گے اچھا وارٹر کے بھی تین مول بنے ہوں گے لیکن بچوں اس آئین لیکٹران میتھرڈ کے لیاز سے اس کو برابر بھی کرنا ہے تو یہاں پہ بھی آپ اس کو برابر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ٹوٹل آپ کے پاس جو چارج ہے آپ دیکھو پلس کے کتنے ہو گئے سکس اور یہ کیا ہو گیا مائنس کے سکس زیرو ہو گیا ہے ٹوٹل چارج ادھر بھی ٹوٹل چارج زیرو ہو گیا ہے تو یہ ہمارے پاس سمپل فارم کے بجائے کمپلیکس فارم ہے اس در دیکھے جائے تو اس والے رییکشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی مین پروڈکٹ ہے صرف بائی پروڈکٹ میں کاربن ڈائکسائیڈ اور واتر آگئے ادھر بھی آپ دیکھیں تو وہی چیز لکھی ہوئی تھی صرف یہ والا کمپلیکس وہی ہے ادھر ہیڈرو اکسائیڈ آئین کے کیس میں واتر آگئے تو یہ وہی چیزیں چل رہی ہیں نیکسٹ اور آخری اس کا رییکشن ہے بچوں ہمارے پاس ہے رییکشن وید رییکشن وید تھائیو سینیٹ آئین رییکشن وید تھائیو سینیٹ آئین اس کو بڑھتے ہیں بچوں ایس سی این مائنس کو تھائیو سینیٹ آئین بڑھتے ہیں اور یہ یاد رکھیں بچوں تھائیو سینیٹ آئین کا سورس پوٹاشیم تھائیو سینیٹ بھی ہوتا ہے امونیم تھائیو سینیٹ بھی ہوتا ہے سوڈیم تھائیو سینیٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے مختلف سورس ہیں اور یہ صرف فی پازیٹیو 3 دیتا ہے اور یہ بیس کا کام نہیں کرتا یہ لیگنڈ کا کام کرتا ہے یہ سائز میں بڑا ہے یہ صرف لیگنڈ کا کام کرتا ہے تو یہ نیچر آف میٹل پر ڈیبینڈ کرتا ہے اس لیے پلس 2 یہ ٹیسٹ نہیں دیتا اس لیے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کنفارمیٹری ٹیسٹ بچو سی ٹی ٹیسٹ آن طور پر لکھوتا ہے کبھی کبھی نا ٹیسٹ میں ایسا آجاتا ہے کنفارمیٹری ٹیسٹ فار فی پازیٹیو 3 بچو فی پازیٹیو 3 یہ ٹیسٹ دیتا ہے فی پازیٹیو 2 یہ ٹیسٹ نہیں دیتا اس میں بلڈ ریڈ کلر جیسے ہم نا سالٹ انیلیسز بچوں کو کراتے ہیں تو اگر ہم پلس 3 والا سالٹ دیں یا پلس 2 والا سالٹ دیں تو بچہ وہاں کنفارمیٹری ٹیسٹ کے لیے پلس 3 والے میں کیا کرتا ہے سوڈیم تھائیو سینیٹ یا پوٹاشیم تھائیو سینیٹ اس میں ڈالتا ہے تو اگر بلڈ ریڈ کلر آ جائے تو وہ کہتا ہے فی پازیٹیو 3 جو ہے وہ بیسک ریڈی کل ہے اور اگر اس کے پاس سپوز کریں بلڈ ریڈ کلر نہیں آتا تو وہ کہہ دیتا ہے فی پازیٹیو 2 ہے تو یہ فی پازیٹیو 2 اور فی پازیٹیو 3 کو ایڈنٹیفائی کرنے کا ٹیسٹ بھی ہے یہ اس میں بلڈ ریڈ کلر بنے گا جب فی پازیٹیو 2 نو ریڈکشن شو کرتا ہے اس میں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک سٹیبل کمپلیکس بناتا ہے تو فی ایچ ٹو او سلوشن فارم میں یہ اس فارم میں اگزسٹ کرتا ہے ہول سکس پلس تری چارج ہے اب اچھو اس کا اگر میں ون مول یوز کرتا ہوں اگر ون مول یوز کیا تو ایک مول وارٹر کا یہ نکال دے گا دیکھو ایک مول اس کا یوز کیا تو ایک وارٹر اس میں سے لاس کر دے گا کیونکہ یہ لیگنڈ کا کام کر رہا ہے لیگنڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ پورا مالیکیول ریپلیس کرنا بیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وارٹر سے ہیٹروجن کھینچ لینا پروٹان ایکسپٹ کر لینا تو اس میں یہ ایٹ ایکٹ ایزا لیگنڈ ایف ای ایچ ٹو او ہول فائیو رہ جائیں گے اور خود اس جگہ پہ بیٹھ جائے گا بچو یہ اس جگہ پہ خود بیٹھ گئے دیکھو مائنس ون اندر آ چکا ہے اوپر چارج پلس ٹو رہ جائے گا یہ پلس ٹو چارج رہ جائے گا اور یہاں سے وارٹر ایک ریپلیس ہو گیا ہے تو پلس وارٹر پورا وارٹر اس نے نکال دیا ہے پورے وارٹر کو ریپلیس کر دیا ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں بچو یہ کس کلر کا سلوشن تھا تو آپ کو بتائیے یہیلو کلر کا سلوشن ہے لیکن وہاں پہ جو کمپلیکس بنا وہ اس کا جو کمپلیکس بنتا ہے وہ بچو بلڈ ریڈ کلر کا ہوتا ہے بلڈ ریڈ ہمارے پاس بلڈ ریڈ سلوشن سلوشن کیوں لکھ رہا ہوں بچو اوپر پلس ٹو چار جا رہا ہے تو یہاں ییلو سلوشن سے بلڈ ریڈ سلوشن بن جائے گا یہ ہمارے پاس ایک کمپلیکس بنتا ہے اگر اس کو نام دینا چاہو بچو کچھ نام پوچھ رہے ہوتے ہیں کلاس میں پینٹا ایکوا تھائیو سینیٹو پینٹا ایکوا تھائیو سینیٹو آئرن ٹو آئین اس کمپلیکس کا نام ہے تو بچو اگر آپ کو اس کی ٹیکنیک سمجھ آ گئی ہے تو مجھے امید ہے بچو نیکسٹ میں کپر اور مہگنیز جب پڑھا ہوں گا تو آپ خود اس کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے تھانکیو ویری مچ